الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب وسینا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم شانِ اولیاء کے حوالے سے ہمارے یہ سلسلے جاری تھے آج اللہ تعالی کے ولیوں کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کلام کیا جائے گا اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا اور اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی اس کو بیان فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اس آیت مبارکہ کے شروع کے حصے پر ہم نے اپنے گزشتہ سلسلوں میں کلام کیا تھا آخری حصہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ولیوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اس حصے کی تفسیر میں علماء کرام نے متعدد اقوال بیان فرمائے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہاں خوشخبری سے مراد یا تو وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ تمہارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جا بجا بیان فرمائی اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالی تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے اللہ تعالی متقیوں کو یہ فضیلت اتا فرمائے گا اللہ تعالی متقیوں کو آخرت میں یہ درجہ اتا فرمائے گا تو یہ جو قرآن پاک کے اندر جا بجا متقین کے لیے بشارتیں بیان کی گئی یہاں پر لہم البشرا کے اندر وہی بشارتیں مراد ہیں دوسری تفسیر اس آیت مبارکہ کی یہ کی گئی کہ اس سے مراد اچھے خواب ہیں بشرا سے مراد اچھے خواب ہیں جو مومن خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے یا تو وہ اللہ کا ولی خود اچھا خواب دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا اچھا خواب دیکھتا ہے جیسا کہ کثیرہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود بھی ہے اور اس کا سبب کہ اللہ کا ولی اچھے خواب دیکھتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ولی کا دل اور اس کی روح دونوں ذکرِ الٰہی میں مستغرق رہتے ہیں ولی کا دل اور اس کی روح اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں تو خواب کے وقت اس کے دل میں اللہ کے ذکر اور اللہ کی معرفت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا اس لیے اللہ کا ولی اچھے خواب دیکھتا ہے اور دوسری بات کہ خواب اس کے لیے دیکھا جائے اللہ کے ولی کے بارے میں خواب دیکھا جائے کہ کسی نے اللہ کے ولی کو دیکھا کہ اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے یا اس کو اللہ تعالی نے یہ فضیلت عطا فرمائی یا اس کو ایک اچھی حالت کے اندر دیکھا ہے تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس ولی کا وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو دکھا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اولیاء کے لیے بشارہ سے مراد یہاں پر یہ ہے اور ایک بشارہ سے مراد یہ لیا گیا کہ اس سے مراد دنیا کے اندر لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا ولیوں کے لیے دنیا کی زندگی میں اچھی خوشخبری ہے اس سے مراد ان کی وہ نیک نامی ہے جو اللہ تعالی ولیوں کو دنیا میں عطا فرماتا ہے چنانچہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اسی کے حوالے سے کلام بھی فرمایا ہے کہ یہاں پر بشارتِ عاجلہ یعنی جلد خوشخبری سے مراد اللہ کی رضا اللہ تعالی کے اس بندے سے محبت فرمانے اور مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دینا مراد ہے جیسا کہ حدیثِ مبارک میں ہے بھی کہ اللہ تعالی جس بندے سے محبت فرماتا ہے زمین کے اندر اس کی مقبولیت اتار دیتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت اتار دیتا ہے تو یوں ولیوں کے لیے جو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بشارت ہے اس کے متعدد مفہو حدیثِ مبارکہ میں اللہ تعالی کے ولیوں کے فضائل کسیر جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں متعدد حدیثیں بخاری شریف میں مسلم شریف میں حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر پہلی حدیثِ مبارک جو اولیاء کرام کے فضائل کو بیان فرماتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے چھ ہزار پانچ سو آٹھ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سرکارِ دو عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یعنی یہ حدیثِ قدسی ہے جس میں بیان اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور میرا بندہ کسی شیع کے ذریعے میرا اس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض کے ذریعے کرتا ہے میرا سب سے زیادہ قرب فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں بندے کو اللہ فرماتا ہے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرے مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور ضرور پناہ عطا کرتا ہوں اس حدیث مبارک میں اللہ تعالی کے ولیوں کی شان کئی انداز میں بیان فرمائی پہلی بات فرمائی کہ جو ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالی اسے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے تو گویا جو ولی کا دشمن خدا اس کا دشمن جو ولی کا دشمن اللہ تعالی اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیتا ہے دوسری بات فرمائی کہ بندہ فراہز کے ذریعے میرا بے پناہ قرب حاصل کرتا ہے سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ کا ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے یہ دوسری فضیلت تیسری فضیلت بیان فرمائی کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان اس کی آنکھ اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ یہ اپنے افعال سر انجام دیتا ہے اس جملے کا جو مفہوم ہے وہ متشابہات میں سے بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کا وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے جو علماء نے بیان فرمایا وہ انشاءاللہ آگے ہم بیان کرتے ہیں یہ تیسری فضیلت چوتھی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں اور پانچویں بات رشاد فرمائی کہ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور پناہ عطا کر دیتا ہوں ایک حدیث مبارک میں ولیوں کی شان کی پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو حدیث قدسی کے اندر آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا اب یہاں پر ایک ایک چیز کو اگر ہم لے کر چلیں جو حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی پہلی بات فرمائی کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں اسی لئے اللہ کے ولیوں کی دشمنی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنا ان کے ساتھ معاد اللہ بغض رکھنا یا ان سے نفرت کرنا یا دوسروں کو اللہ کے ولیوں سے دور کرنا اور ان سے متنفر کرنا اور ان کی شان کے برخلاف کلام کرنا یا ولیوں کی شان گھٹانے کی کوشش کرنا یہ اتنے سنگین ترین جرائم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کرے اس کے بارے میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اس آدمی کا ایمان ہی چھن جائے اس آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جائے چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ مذکور بھی ہے کہ کسی شخص کے سامنے یہ کہا گیا کہ فلان آدمی امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتا ہے تو اس شخص نے جواب دیا کہ جو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتا ہے اس شخص پہ مجھے ڈر ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے اس کا ایمان نہ چھن جائے چنانچہ کچھ دن گزرے وہ بندہ جو امام آزم کی گستاخی کرنے والا تھا وہ ہرتد ہو گیا اب جس شخص نے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کا ایمان نہ چھن جائے اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ امام آزم کی گستاخی کی اور اس کا ایمان چھن جانے کا اندیشہ ہے تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے یہ بات ایک حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہوئے کہی اور وہ حدیث مبارک یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے اللہ تعالی اسے اعلان جنگ کرتا ہے اور جب کوئی کسی سے جنگ کرتا ہے تو اس کی سب سے پیاری چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پیاری چیز آدمی کا ایمان ہوتا ہے تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تعالی اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے اور میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ اس کا ایمان نہ چھن جائے اور وہی ہوا کہ امام آزم اللہ کے ولی ان کی گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ آدمی بعد میں اقدارہ اسلام سے نکل گیا اور جیسے اللہ کے ولی سے دشمنی کا یہ بدتر انجام ہے اسی طرح اللہ کے ولی کی تعظیم اس سے محبت اس کی عقیدت اور اس کے ساتھ حسن اعتقاد کی اپنی مرکتیں ہیں چنانچہ اس کے واقعات بھی کتابوں کے اندر مذکور ہیں اور کثیر تعداد کے اندر مذکور ہیں ایک واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو بڑا فاسق و فاجر گناہگار آدمی تھا مرنے کے بعد اس کو خواہ میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے بڑی اچھی حالت ہے اس سے پوچھا گیا کہ تم اپنے ان اعمال کے باوجود جنت میں کیسے چلے گئے تمہاری بخشش کا ذریعہ کیا بنا اس نے کہا کہ ایک دن میں دریا کے کنارے وضو کر رہا تھا میں جہاں بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا تو میرے پانی کا بہاؤ جس طرف تھا اس طرف امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر رہا تھا میرے دل میں خیال آیا کہ میں وضو کر رہا ہوں اور میرے ہاتھ پاؤں کا دھوون پانی سے بہتا ہوا امام احمد بن حنبل کی طرف جا رہا ہے یہ عدب کے خلاف ہے اس نے اپنے دل کے اندر ایک عدب کی بات سوچی اور کہا کہ پھر میں وہاں سے اٹھ کر امام احمد کے دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا کہ میری طرف امام احمد کا پانی آئے میرے وضو کا پانی امام احمد کی طرف نہ جا میں نے اللہ کے ایک ولی کا عدب کیا جب میرا انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالی کو ولی کی تعظیم کرنے کی یہی عداء پسند آ گئی اور اللہ تعالی نے اسی کے صدقے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا تو ولی کی گستاخی کا وہ انجام اور ولی کے عدب کا یہ صلح اور انعام ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ولیوں سے عقیدت رکھنے والا اور ان کا عدب کرنے والا اور ان کی تعظیم کرنے والا بنائے تو حدیث مبارک میں پہلا جملہ تھا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اسے اعلانیں جنگ کرتا ہوں دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جس قدر فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے قرب حاصل نہیں کرتا یعنی کوئی شخص اللہ تعالی کا قرب ایسے حاصل نہیں کر سکتا کہ فرائض چھوڑ دے اور نوافل میں لگا رہے کیونکہ فرائض اللہ نے ضروری قرار دیے تو ولی وہی ہوگا جو فرائض کو پورا کرنے والا ہوگا جو حرام سے بچنے والا ہوگا اگر کوئی شخص اس کے بر خلاف ہے کہ فرائض ادا نہیں کرتا اور محرمات کا ارتکاب کرتا ہے اس کے باوجود وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے وہ جھوٹا ہے ایسا شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی جس قدر اپنا قرب فرائض کے ذریعے بندے کو عطا فرماتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے عطا نہیں فرماتا لیکن ولی صرف فرائض پر ہی محدود نہیں ہوتا اس کے ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتا ہے نفل ہر وہ عمل جو فرد سے زائد ہوتا ہے نفلی نمازے ہیں نفلی روزے ہیں نفلی صدقات ہیں نفلی دیگر اعمال ہیں اللہ کا ولی کثرت کے ساتھ وہ نفلی اعمال ادا کرنے والا ہوتا ہے اور بندہ جب نوافل پڑتا رہتا ہے تو اللہ تعالی کا قرب اسے ملتا رہتا ہے اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ولی اللہ تعالی کا محبوب ہوتا ہے اسی لیے ولیوں کے ساتھ معاملہ وہ کرنا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی کے محبوب کے ساتھ ہی آجائے اللہ تعالی کے پیارے کے ساتھ ہی آجائے ان کے ساتھ اگر غلط انداز میں معاملہ کریں گے تو یہ خدا کے پسندیدہ بندے کے ساتھ غلط انداز میں معاملہ ہوا اور اس کا انجام وہ ہوگا جو شروع میں بیان کیا پھر تیسری بات چاہت فرمائی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے اللہ تعالی کا کسی بندے کے ولی کے ہاتھ کان آنکھیں بن جانے کا مطلب کیا ہے ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو متشابہ ہاتھ میں رکھا جائے اس کا وہ معنی جو اللہ تعالی جانتا وہ ہے ہم اس کے ظاہر الفاظ کا معنی سمجھتے ہیں حقیقی مراد جو ہے وہ ہم سے دور ہے دوسرا وہ جو علماء کرام نے اس کی اس کی تشریح کے تحت اس کی وضاحت کے تحت بیان کیا اس کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی کے ولی کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس ولی کے یہ سارے آزا اس ولی کے جسم کے سارے آزا اللہ تعالی کی اطاعت کے علاوہ حرکت نہیں کرتے اس کے کان سنتے ہیں تو اللہ تعالی کا ذکر سنتے ہیں اس کے کان سنتے ہیں تو اللہ تعالی کی حمد سنتے ہیں اس کے کان سنتے ہیں تو نیکی کی باد سنتے ہیں اس کے کان گناہ سننے سے دور ہو جاتے ہیں گناہ سننے سے محفوظ ہو جاتے ہیں گناہ کی بات سننے سے دور ہو جاتے ہیں اس کے کان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں ہی مشہور لہتے ہیں یہی حال اس کی آنکھ کا یہی حال اس کے پاؤں کا یہی حال اس کے ہاتھوں کا ہوتا ہے کہ اس کے آزا اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگ جاتے ہیں کسی اور کام کی طرف نہیں جاتے ہیں گناہ کے کام کی طرف نہیں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے کے ہاتھ پاؤں بننے کا یہ مطلب دوسرا مطلب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور دیگر بھی علماء نے اس کو نقل فرمایا وہ یہ ہے کہ جب بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ولی اور محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے کانوں میں سرائیت کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کی آنکھوں میں سرائیت کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے ہاتھوں میں سرائیت کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے پاؤں میں سرائیت کر جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی اللہ کے جلال کے نور سے سنتا ہے لہذا قریب سے بھی سنتا ہے اور دور سے بھی سنتا ہے اللہ کے جلال کا نور اس کی زبان میں سرائیت کرتا ہے تو وہ قریب والے کو بھی اپنی آواز سناتا ہے اور دور والے کو بھی اپنی آواز سناتا ہے اس کی آنکھ میں سرائیت کرتا ہے وہ نور تو اس کی آنکھ قریب کو بھی دیکھتی ہے اور دور کو بھی دیکھتی ہے اس کے ہاتھ میں وہ نور سرایت کرتا ہے تو اس کا ہاتھ قریب میں بھی تصرف کرتا ہے اور دور میں بھی تصرف کرتا ہے اس کے پاؤں میں سرایت کرتا ہے تو اس کا پاؤں ایک قدم چلنے کے اندر ایک ظاہری فاصلہ بھی تیہ کر سکتا ہے اور ایک قدم چلنے کے اندر ساری دنیا کو بھی پار کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور جب ولی کے اعظام سرایت کرتا ہے تو پھر اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے پھر اس سے اس قدر ما فوق العادت چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جن کو ہم کرامت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں وہ ہماری نظر کے اندر ما فوق العادت ہوتے ہیں لیکن اولیاء کرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے وہ مظاہر ہوتے ہیں جو لوگوں کے دیکھنے میں آتے ہیں اور اس کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ایسا تصرف ایسی قدرت اور ایسا اختیار مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور ان کے اندر ان چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے اور اولیاء کرام کی سیرتوں میں بھی ہے قرآن پاک کو دیکھنا ہو تو قرآن پاک کے اندر انیس میں پارے میں سورہ نمل کے اندر واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب ملکہ بلکیس کے تخت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ بہت بڑا تخت ہے سونے چاندی اور جواہرات سے مرصہ ہے عظیم الشان طول و عرض رکھنے والا ہے ایک مہینے کی مسافت کے فاصلے پر ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں کون ہے وہ جو تخت میرے پاس ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے لے کر آ جائے تو آپ کی بارگاہ میں جنات بھی حاضر تھے آپ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے ولی بھی موجود تھے جنات میں سے ایک جن نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم ممی مقامک و انی علیہ لقوی نامین کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ وہ تخت لانے کا فرما رہے ہیں میں آپ کے پاس وہ تخت آپ کے اس مجلسے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے لا دوں گا میرے اندر اتنی قوت ہے کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے اتنی دور سے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اس پیشکش کو شرف قبولیت نامکشا اب دوسرا بندہ کھڑا ہوا یہ جن تھا جو پہلے والا وہ جن تھا اب دوسرا بندہ کھڑا ہوا اور وہ کون تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں خود اشاد فرماتا ہے اس کی شان کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا فرمایا قَالَ الَّذِي عِمْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ پھر اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا جو صاحبِ علم تھا جس کے پاس اسمِ عاظم کا بھی علم تھا جو اللہ کا ولی تھا اب اس کی جو قدرت اور جو اس کا اختیار اور جو اس کی طاقت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا اس نے عرض کیا اے سلمان علیہ السلام انا آتی کبھی قبل ان یرتدہ علیک ترفک میں وہ تخت آپ کے پاس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا یہ اللہ کے ولی کی قدرت تھی یہ اللہ کے ولی کی شان تھی یہ اس کی طاقت تھی کہ وہ عرض کرتا ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا اور پھر ہوا کیا فرمایا کہ فَلَمَّا رَآَهُ مُسْتَقِذًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ تو جب سلمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود دیکھا یعنی اس اللہ کے ولی نے کہا اور پھر حاضر بھی کر دیا پلک جھپکنے سے پہلے اس نے وہ تخت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا تو یہ جو طاقت اختیار جو قدرت اس اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی کہ اس قدر جلد اس نے اتنے عظیم و شان ایک کارنامے کو سر انجام دے دیا وہ کیا تھی وہ وہی بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ جلال کا نور اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت جب اس بندے میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے قریب و بعید کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے جیسے ہم پلک جھپکنے سے پہلے یہاں کی چیز اٹھا کر یہاں رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری قدرت اتنی ہے ہمارے ہاتھوں میں طاقت اتنی ہے لیکن جو اللہ کا ولی جو خدا کا محبوب بن چکا اور جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کا نور سرائیت کر چکا اور جسے اللہ تعالیٰ قدرت عطا کر چکا ہے اس کی قدرت پھر قریب تک محدود نہیں رہتی بلکہ دور تک پہنچ جاتی ہے اس لیے جیسے ہم قریب کی چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں اللہ کا ولی دور کی چیز اٹھا کر یہاں پہنچا سکتا ہے تو یہ اسی حدیث مبارک میں بیان کردہ چیز کا ظہور ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور اسی بات کو کہ اللہ کے ولی کی نگاہ اس قدر طاقتور اور اس قدر دور تک دیکھنے والی ہو جاتی ہے اسی کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اپنے قصیدے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں فرمایا نظرتو الہ بلاد اللہ جمعن کخر دلات ان علا حکم التصالی میں نے اللہ کے تمام ملکوں کی طرف نظر کی ایسے جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے رائی کے دانے کو دیکھ رہا یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام ممالک تمام بلاد تمام دنیا اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہاتھ پر رکھے ہوئے ایک رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں یہ نگاہوں کا کمال یہ نگاہوں کی قوت یہ دور و نزدیک سے دیکھنے کی طاقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب عطا فرماتا ہے جب اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کی آنکھوں میں سرائت کر جاتا ہے چوتھی بات جو اس بیان کردہ حدیث قدسی کے اندر بیان کی گئی ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ اگر بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا یہ ولی کو ایک بشارت سنائی گئی کہ ولی اگر سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور عطا کرے گا اور اگر وہ پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور پناہ بھی عطا کرے گا اب ولی کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اور اسے یہ بشارت عطا فرمائی کہ ولی سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا اسی لئے ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں ہمیں اپنی زبان کا پتہ ہے کہ ہماری زبان کیسی ہے ہمیں اپنے ہاتھوں کا پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں اپنے آمال کا پتہ ہے کہ ہمارے آمال کیسے ہیں ہمارے ساتھ وہ پچاس اسباب موجود ہوتے ہیں جو قبولیت دعا سے مانے ہوتے ہیں اگرچہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے لیکن چونکہ ولیوں کا معاملہ جدہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ان کے ساتھ فرمایا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ نہیں یہاں انہی کے بارے میں فرمایا اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے ضرور ضرور عطا کرتا ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اسی وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ولی سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں ہماری یہ مشکل دور ہو جائے ہمارا یہ معاملہ آسان ہو جائے ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے اگر اولاد نہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے اگر کوئی مشکل میں ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کر دے وہ ہم اس امید پر جا کر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا تو جب اللہ تعالیٰ اسے ضرور ضرور عطا کرے گا ہم اس لیے ولی سے کہتے ہیں کہ ہم اس سے کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور عطا کرے گا تو اولیاء کرام سے سوال کرنے میں ان کی بارگاہ میں عرض کرنے میں ان سے مشکل کوشائی چاہنے میں ان کی خدمت میں استغاثہ کرنے کے اندر جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا مضبوط اور مستحکم وعدہ فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے مانگنے کی وجہ یہی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہاں تو حدیث مبارک میں یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں گا اور صرف عطا کروں گا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لَأُعْتِيَنَّهُ یہ عربی کے اعتبار سے اس میں دو مرتبہ تاقید ہیں میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا لام یہ بھی تاقید کے لیے اور نونِ مشدد جو آخر میں یہ بھی تاقید کے لیے ہوتا ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے ایک ہم کہیں کہ میں تمہیں دوں گا اور ایک ہم کسی سے کہیں میں تمہیں ضرور دوں گا اور ایک ہے کہ اس سے کہیں کہ میں تمہیں ضرور ضرور دوں گا یہ جو اس میں تاقید اور پختگی پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کے ساتھ وعدہ کرنے میں اس پختگی کو بیان فرمایا وَلَأِنْ سَأَلَنِي لَأُعْتِيَنَّهُ اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور ضرور عطا کروں گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنے ولیوں کا قرب محبت اور تعظیم اتا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم